ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل خیئر سے ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو ٹوٹیریر میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں نیسٹڈ فورلوپ کو لاسٹ کلاسز میں ہم نے فورلوپ کو پڑھا تھا فورلوپ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے فورلوپ کا سینٹیکس کس طرح سے ہوتا ہے اور فورلوپ میں ہمیں کیا کیا ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں لائکس ہم نے فلیگ وریبلز کو پڑھا تھا اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ ایری کی ڈائنامک لیند کو بھی دیکھا تھا تو آج کی کلاس پر ہم بسکلی کیا کرنے والے ہیں ہم سمپلی جو ہے وہ نیسٹڈ فورلوپ کو پڑھنے جا رہے ہیں جیسے کہ نام سے زائر ہے کہ نیسٹڈ فورلوپ سے مراد اس طرح کا لوپ ہے کہ ایک آپ کے پاس لوپ کے اندر لوپ ہے ٹھیک ہے نا بلکل سمپل سی چیز ہے یہ کہ آپ کے پاس لوپ کے اندر لوپ ہوگا وہ آپ کے پاس کیا کلائے گا کلاس پر ہم نے جو ہے نیسٹڈ فورلوپ کلایا گا تو جیسے کہ آپ نے سیلیکشن سٹیٹمنٹ میں ایف ایف میں جو ہے نیسٹڈ ایف بھی آپ نے پڑھا تھا یعنی کہ ایک ایف تھا اس کے اندر ایک اور ایف کی کنڈیشن تھی پہلی والی کنڈیشن کا ٹونا لازمی تھی اس کے بعد سیکنڈ جو نیسٹڈ کنڈیشن تھی جو نیسٹڈ ایف تھا اس کا ٹری ہونا لازمی تھا اس کے بعد جو ہے کوئی سرٹن کنڈیشن جو ہے وہ میچ کرنے کے بعد جو ہے ہماری انسٹرکشن اگزیکیوٹ کر جاتی تھی تو سمکلی جو ہے وہ نیسٹڈ میں بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک آوٹر لوب ہوتا ہے اور آپ کے پاس ایک انر لوب ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ ابھی ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں سمپلی کیا کر رہا ہوں میں نے یہاں پہ ایک ڈاکیمنٹ بنا دیا دوکمنٹ بنا کے بعد میں نے یہاں پہ کیا کی کہ میں نے ایک سکرپ کے ٹیک کو اوپن کیا اور اسکرپ کو کلوز کر دیا جو کہ ہمارا بس یہ شو کر رہا ہے کہ یہاں جو ہے وہ جاوہ سکرپ ہے سکرپ لکھی جایا ہے تھا کہ ہم نے کیا کر رہا ہوں کہ میں نے سمپلی جو ہے وہ ایک فورکر loop اوپن کر دیا best جو ہے اس کے اندر میں نے کیا کر دیا�یا کہ میں نے ایک جو ہے اس کے اندر ایک ویڈیو سائن اس کے اندر ایک ویڈیو سامل آپener کر دیا ٹھیک ہے ویری اول ڈیکلیئر کرنے کے بعد میں کیا کر رہا ہوں کہ میں نے اس کی کنڈیشن بھی یہاں پہ ڈیکلیئر کروا دی ٹھیک ہے میں نے اس کو بتا دیا کہ بھئی اس کی کنڈیشن کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں انکریمنٹ بھی کروا رہا ہوں انکریمنٹ کروانے کے بعد میں نے اس کی بوڈی بنا دی بوڈی بنانے کے بعد میں کیا کر رہا ہوں کہ میں ایک اور فورڈ کو لوپ اس کے بوڈی کے اندر انٹین کروا رہا ہوں اس کے کیا اور ہے کہ یہ nested for loop بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں کیا کر رہا ہوں میں نے سب سے پہلے وہاں پہ جیسے کہ اوپر میں نے condition دیس سارا steps اوپر کی طرح ہی ہوں گے جو loop آپ کے پاس یہاں اوپر لکھا جاتا ہے وہی loop nested میں بھی اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے صرف جو ہے نا لوڈا لوجک کا فرق ہے آپ کو یہاں پہ اپنے mind کے لوجک کو بالکل clear رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد میں کیا کر رہا ہوں کہ یہاں میں نے ایک اور اس کو condition دے دی condition دینے کے بعد میں کیا کر رہا ہوں کہ میں اس میں increment کروا دیا ٹھیک ہے increment کروانے کے بعد میں کیا کر رہا ہوں کہ بھئی میں اس کے result کو جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں اپنے پاس آہ web کے اوپر ٹھیک ہے web browser کے اوپر میں اس کے result کو دیکھنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو call کروا دیا اس جے کو اور یہاں پہ میں کیا کر رہا ہوں کہ میں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک سپیس بنا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں کیا کر رہا ہوں کہ ایک وائیڈ سپیس میں رکھ رہا ہوں وائیڈ سپیس رکھنے کیلئے سمپلی میرے کو جو ہے وہ بی آر کے ٹیک سے مدد لینی پڑتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی تو جیسا کہ آپ اس کوڈ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس دو فورلوپ ہیں جو آپ کے پاس اوپر والا فورلوپ ہے وہ آپ کے پاس کیا کھلائیتا ہے آوٹر ٹھیک ہے آوٹر لوپ ہوتا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کے پاس نیچے والا یہ آپ کے پاس کیا کھلائے گا یہ آپ کے پاس کھلائے گا انروپ ٹھیک ہے یہ والا use ہوتا ہے روز میں ٹھیک ہے یہ والا use Хорошо گھر ہوتا ہے پھر چرت گزہوں کے ٹھیک ہے کھلمز کی ٹھیک ہے ہم کیا کیا کھAm Pam Bun support کرے ہیں مرنارت ص mucho dent پہ جا کے اس کچھ ٹیکس کرتا ہوں میرا لائپ سٹارٹ ہو گیا تو آپ دیکھو گے کہ بھئی 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 5 ٹیمٹ ہوئے ہیں اب اس کے لوجک کو سمجھتے ہیں آپ نے اوٹر بھی دیکھ لیا ہے اس کے لوجک کو سمجھتے ہیں اس کا لوجک کچھ اس طرح سے کہ بھئی یہ آوٹر لوپ ہے یہ انر لوپ ہے آوٹر لوپ کیا کرے کہ بھئی آئی ایپل ٹو ون این ایپل ٹو ون تو آپ انکریمنٹ کرتے جاؤ ٹھیک ہے یہ چیز تو کلیر ہوگی اب یہاں یہ کیا کرے جے ایکوز ٹو ون این جے اس لیس دین جے اس لیس دین این ایکول ٹو فائف این جے پلس پلس یہ بھی اتنا ہی چلے گا جتنا کہ آئی چلدہ ہے فرق کیا ہے فرق کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ انر لوپ جو ہے پورا اپنا ایک سائکل کمپلیٹ کرے گا اگر جے کی ویلیو ون ہوگی اور جے کی ویلیو لیس دین اور ایکول ٹو فائف ہوگی جے پلس پلس ہوگا تو اس میں کیا کرے ون جو ہے وہ انٹرٹ کر دے گا اس کے بعد بھی اگر اس کو پورا پڑھے گا اس کے بعد کیا کرے گا اس میں ٹو کو جہے وہ انٹرٹ کر دے گا اس کے بعد تھری پور فائف ایسا ہمارا پس کیوں ہو رہا ہے کہ یہ پوری کنڈیشن کو پڑھ رہا ہے اچھا تو یہ آپ کو یہاں پہ آپ کو ایک بات سمجھ نہیں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ نیسترٹ فول لوب کے اندر جو آپ کے پاس انر لوب ہوتا ہے وہ انر لوب اپنی پوری ایک سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ آوٹر لوب کے پاس جاتا ہے جب تک وہ اپنی ایک سائیکل کو کمپلیٹ نہیں کرے گا وہ آوٹر فول لوب کے پاس نہیں جائے گا تو جیسے کہ i is equal to 1 and i is less than 5 and j is less than 5 and j plus plus اور یہاں پہ ہم نے کیا کر دیا document.art j کر دیا اب یہ پوری سائیکل جب تک یہ condition یہاں پہ false نہیں ہوتی تب تک یہ loop execute ہوتا رہے گا once یہ condition false ہوگی اس کے بعد یہ دوبارہ جائے گا اس میں تو یہاں کیا کرے گا کہ اب i کی جو value 1 تھی نا y کی value 2 ہو جائے گی y کی value 2 ہو جائے گی پھر دوبارہ جائے گا دوبارہ یہ 5 time repeat ہوگا پھر یہ دوبارہ یہ سائیکل 5 time کی سائیکل کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد 3rd time دوبارہ جائے گا تو 3rd time جانے کے بعد پھر یہ سائیکل پانچ بار دوبارہ repeat ہوگی اس کے بعد پھر یہ جائے گا اوپر 4 time جو انا i کی value 4 ہو جائے گی اور پھر 5 times اپنی سائیکل کمپلیٹ کرے گا then جب تک i کی value 5 ہو جائے گی جب تک یہ condition false نہیں ہوگی یہ ہمارے loop ہمارا loop ختم ہوگا ہی نہیں تو یہاں پہ کہنے کی بات یہ ہے کہ inner loop اپنی ایک سائیکل کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی outer loop کے پاس جاتا ہے تو جیسا کہ آپ یہ ہے کہ یہ rows کے لئے استعمال ہوتا ہے اور بھی یہ columns کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو سمپلی جو ہے ہمارے پاس یہ concept of for loop کا اور اس کے علاوہ اگر میں change کروا دوں اس کے columns کو 4 کر دوں تو آپ دیکھو گی کہ میرے پاس یہاں پہ 4 columns پرنٹ ہو رہے ہیں اگر میں یہاں کے columns کو 6 کر دوں تو میرے پاس آپ دیکھو گی کہ 6 columns پرنٹ ہو رہے ہیں یہ میرے پاس 1, 2, 3, 4, 5, 6 اور rows میرے پاس کتنی ہیں rows میرے پاس کتنی ہیں 5 ہے یہ 1 row یہ دوسری row یہ تیسری row یہ چوتھی row اور یہ پانچ بھی row ٹھیک ہے جی تو اگر میں اس کو یہاں پہ 3 کر دوں تو آپ دیکھو گی میرے پاس rows جو ہے نا وہ تو 5 ہوں گی لیکن columns کیا ہوں گے وہ 3 ہوں گے ٹھیک ہے یہ پوری 1 row بن رہی ہے یہ 1, 1, 1, 1 کی column بن گیا یہ 2, 2, 2 کا دوسرا column بن گیا 3, 3 کا تیسرا column بن گیا لیکن rows میرے پاس کتنی ہیں 5 ہیں تو یہاں سے ہمیں ایک بات یہ پتا پڑ گی کہ outer loop جو ہے وہ inner loop جب تک اپنی ایک cycle کو complete نہیں کرتا وہ outer loop کے پاس نہیں آتا اور outer loop کی جب تک یہ condition false نہیں ہوتی ہم loop سے باہر نہیں نکلتے اور یہ جو ہمارے پاس inner loop ہوتا ہے وہ ہمارے پاس columnز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہمارے پاس outer loop ہوتا ہے وہ ہمارے پاس قششش کے لیے استعمال ہوتا ہے rows کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ نیچے بی آر جو ہے وہ line break کر رہا ہے جب یہ ہمارے پاس ایک cycle complete ہوتی ہے یہ 3 times تک مہنچتا ہے اس کے بعد وہ line break کر کے اوپر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ simple سا جو ہے نا اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں میں اس کو ایک shape بنانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا shape میں ہم کس طرح سے بناتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی shape کچھ اس طرح سے بنیں گی کہ میں اس کو IQ value دے دیتا ہوں ٹھیک ہے IQ value دینے کے بعد میں اس کو simply کیا کر دیتا ہوں ایک star بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو star بنا دی star بنانے کے بعد جو ہے بس چلیں ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھو گئے کہ ہمارے پاس یہ ایک star دو star تین star four star five star تو اس code کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ code کس طرح سے ہو رہا ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ inner loop اپنی ایک cycle complete کرنے کے بعد ہی outer loop کے پاس جاتی ہے تو یہاں پہ جب جے کی value one ہے اور i کی value بھی یہاں پہ ہمارے پاس one ہے تو یہ جے کیا کہہ رہے کہ جے is less than or equal to one ٹھیک ہے نا one کیا ہے آئی ہے تو اس نے ایک ہی مرتبہ اس star کو پرنٹ کیا جو سے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس نے ایک ہی مرتبہ اس star کو پرنٹ کر دیا اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ بھئی اب جے کی value یہ ایک cycle پوری ہوگی اب جے کی value two ہو گئی اور دوبارہ یہ نیچے آیا ہے ٹھیک ہے نا اب اس نے کیا دیکھا کہ بھئی جے یہاں ہمارے پاس j is less than equal to two ہو گیا تو یہاں اس نے کیا کر دیا ہے کہ two time یہ ہمارے پاس one ہے تو اس نے کیا کر دیا two time اس کی increment کر دی ہے اسی طرح ہمارے پاس یہ third time increment کی یہ four time increment کی یہ five time increment کی جب i کی value جو ہے نا ہمارے پاس five کے بڑاوار ہوگی تو ہمارے پاس یہ loop terminate ہو گیا terminate ہونے کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی شیپ میں ہمیں کچھ مل جاتا ہے اور یہ جو ہے نا outer loop میں لکھنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہاں پہ یہ اپنی cycle complete کر رہا ہے اور جب یہ اپنی cycle complete ہو تو اس کے بعد ایک line break ہو جائے تو اس لیے ہم نے اس کو کیا رکھا ہوا ہے outer loop میں رکھا ہوا ہم نے اس کو جو ہے نا white space کو جو ہے اس line break کو ہم نے یہاں نہیں کیا کہتے ہیں inner میں نہیں رکھا ہم نے outer break ہے تو پھر یہ ایک چھوٹی سا concept تھا about nested for loop اگر اس کے حوالے سے confusion سے مجھے commit box میں آگا کریں تب تک پہلیے ملتے ہیں next video میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ نے